آزادی کے فوراں بعد سے ہی ہم نے اپنے دیش کو ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں آگے لے جانے کے لیے ایک کے بعد ایک آئی ایٹیز اسٹیبلش کی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ سے یہاں پہ ایک غلطی ہو گئی وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ سائنس کے بینا ٹیکنالوجی کا کوئی مطلب نہیں ہے چلو دیر سے ہی سہی ان کو پچاس سال بعد عقل آئی اور انہوں نے فائنلی 2006 میں آئیزرز بنائے انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ سب سے پہلے جو ہے اپنے اور کالکٹا میں انہوں نے آئیزرز اسٹیبلش کی پھر اس کے بعد جو ہے باقی سٹیٹس میں بھی آئیزرز اسٹیبلش کی آج انڈیا کے اندر سات آئیزرز ہیں جس میں آتے ہیں آئیزر برہمپور جو کی اڑیشہ کے اندر ہے آئیزر بوپال مدیہ پردیش میں آئیزر کالکٹا ویشٹ بینگول میں آئیزر محالی پنجاب میں آئیزر پونے مہارانسٹر میں آئیزر تیروانانتھ پورم کیارلا میں آئیزر تیروپتی آندرہ پردیش میں آج ہم اس ویڈیو کے اندر انہی ساتھ آئیزرزز میں آپ ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہو کون کون سے کورسز یہاں پہ اوفر کیے جاتے ہیں اس کی ایمپورٹن ڈیٹس کیا ہے الیجیبیلیٹی کریٹیریاز کیا ہے اور یہاں پہ ایکزیم پیٹرن کیسا رہتا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم آگے ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اگر ہم کورسز کی بات کرے تو یہاں پہ five ڈیفرنڈ کورسز آفر کیے جاتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے five year bs ms dual degree program for natural sciences تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے پانچ سال کا integrated کورس ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کی bsc کے ساتھ ساتھ msc بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ پہلے دو سال آپ کو سارے سائنس کے سبجٹ پڑھے جائیں گے پھر اس کے تیسرے سال سے آپ اپنا specialization چیز کر سکتے ہو یہ کورسز ہر آئیزر میں ساتھ کا ساتھ آئیزر میں ایبلیبل ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے five year bs ms dual degree program in computational and data science computational and data science میں five years کا آپ bs اور ms degree آپ لے سکتے ہو اور یہ کورس صرف اور صرف آئیزر کالکتہ میں ہی آفر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے four year bs degree program in economic science یہ صرف اور صرف آئیزر بوپال میں ہی آفر کیا جاتا ہے چار سال کا bs degree ہوتا ہے economic science میں پھر اس کے بعد پھر سے four year bs degree program ہوتا ہے economic and statistical science میں اور یہ صرف اور صرف آئیزر تیروپتی میں آفر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ btec بھی کر سکو گے chemical engineering میں data science and engineering میں یا electrical engineering and computer science میں اور یہ صرف اور صرف آئیزر بوپال میں ہی آفر کیے جاتے ہیں اگر ہم eligibility کی بات کریں تو first dropper, second dropper اور وہ بچے جو 20-25 میں appear ہو رہے ہیں وہ سارے بچے جو ہے اس exam کے لئے eligible ہیں second eligibility condition یہ ہے کہ آپ کا چاہے pcb ہو چاہے pcm ہو آپ دونوں جو ہے اس exam کے لئے eligible ہو لیکن میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جس بچے کا combination pcmb ہے اس کو زیادہ benefit اس exam میں ہوگا third eligibility condition یہ ہے کہ جو میں نے پہلے پانچ courses بتائے تھے اس میں سے چار courses میں آپ کا 12 class میں mathematics subject ہونا ضروری ہے جو اس کا یہ ملدب ہے صرف اور صرف جو bsms course ہے natural science میں اس میں ہی آپ pcb والے اس میں ہی حصہ لے سکتے ہو باقی ان چاروں میں mathematics کا ہونا ضروری ہے fourth condition یہ ہے کہ 12 class میں آپ کا 60% ہونا چاہیے journal and obc والوں کے لئے اور scst pwd کے لئے 55% aggregate marks یہاں پہ ہونی چاہیے 12 class میں important dates کی اگر بات کرے تو 10 march کو application portal open ہو گیا تھا 15 april کو یہ application portal close ہو جائے گا پھر 21 سے 22 تاریخ کو correction window کھلے گی 15 میں کو hall ticket release ہوگا admit card release ہوگا اور 25 میں کو izer کا aptitude test ہوگا اس کے بعد جو ہے answer کی بھی display ہو جائے گی آئیزر aptitude test یہ computer based exam ہوتا ہے اور یہاں پہ mcq type questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں یہاں پہ ہر سبجڑ میں سے biology chemistry mathematics physics ہر سبجڑ میں سے 15 questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں صحیح answer دینے پہ 4 number آپ کو ملیں گے اور غلط answer دینے پہ آپ کا ایک number cut ہو جائے گا یہاں پہ چاہے آپ نے pcb رکھا ہو چاہے آپ نے pcm رکھا ہو آپ کو یہ چار portion جو ہے آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں اسی لئے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جس نے pcmb رکھا ہوا ہے combination اس کو زیادہ benefit یہاں پہ ملتا ہے تو یہاں پہ total جو ہے 240 marks کا question paper آتے ہیں آئیزر aptitude test کا سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ آپ یہ exam دیکھیں iic bangalore and iit madras میں آپ admission لے سکتے ہو میں نے اپنے پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ iic bangalore india کے top universities میں سے ہے research and science کی field میں ic bangalore اپنے bs program کے لئے وہ خود exam conduct نہیں کرتا ہے وہ iit iiit کا score اور جی ڈبلی advance کے score کے through اپنے bs program کے لئے admission دے دیتا ہے اسی طرح سے iiit madras بھی اپنے bs medical science and engineering program کے لئے iiit کے score سے admission دے دیتا لیکن آپ کو ان دونوں کا form الگ سے بھرنا پڑے گا پہلے ہی آپ کو iic کے ویب سائٹ پہ جا کے bs program کے لئے آپ کو form بھرنا پڑے گا اسی طرح سے بھی آپ کو iiit madras کے ویب سائٹ پہ جا کے form بھرنا پڑے گا جب یہ result نکلے گا تب آپ نے وہاں پہ اس result کو add کرنا ہوگا application fee کی بات کریں تو 2000 rupees fees fee ہے person with disability کشمیری مائگرین کشمیری پندیت کشمیری ہندو فیملی and SCST category students کے لئے اور 12,000 rupees fees ہے foreign national students کے لئے اگر ہم سیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ total 2363 سیٹ ہیں اگر ہم bs ms پروگرام کی بات کریں تو برہمپور میں 300 سیٹ ہے ایزر بوپال میں 300 سیٹ ہے ایزر کولکتا میں 280 سیٹ 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 ایزر کولکتا میں کمپیٹیشنل and ڈاٹا سائنس کے لئے 30 سیٹ 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 ایزر محالی میں 270 سیٹ سیٹ اسی طرح سی ایزر پونے میں 288 سیٹ سیٹ ایزر تیروپتی میں 350 سیٹ 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 ایزر تیرو ونانتہ پورم میں 320 سیٹ سیٹ اگر ہم بی ٹیک اور بی ایز پروگرامز کی بات کرے تو ایزر بھوپال میں بی ٹیک کورس کے لئے 140 سیٹ سیٹ ایزر بھوپال میں بی ایزر ایکنومکس سائنس کے لئے 35 سیٹ سیٹ اسی طرح سے ایزر تیروپتی میں بی ایز ایکنومکس این سٹیسٹیکل سائنس میں 50 سیٹ سیٹ تو ٹوٹل یہاں پہ 2363 سیٹ ہے ایزر کا فارم برنے کے لئے سب سے پہلے آپ گوگل پہ سرچ کیجئے ایزر آئی ایٹ تب جو پہلی ویب سائٹ نکل کے آئے گی ایزر admission dot in آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کروگے تو next page کھل آئے گی تو آپ دھوڑا سا نیچے scroll کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تو apply for iat 2025 یہاں سٹارٹ ڈا اپلیکیشن تو یہاں پہ کلک کرنا ہے تو next page کھل کے آئے گی یہاں پہ بھی آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پہ آپ سب سے پہلے آپ کو register کرنا ہے پھر اس کے بعد application form بردینی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو ریسرچ فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہو جو آئیزر میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آج کے